اسلام علیکم آدھا آپ میں ہوں موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کی خبرنامی کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر تلنگانہ میں پولنگ کا اقاد ہلکی سی کشیدگی کے واقعات کے ساتھ پور امن اختتام تقریباً 63.94 فیصد ریکارڈ کی گئی پولنگ 3 ڈیسمبر کو ہوگی ووٹوں کی گنتی تلنگانہ کے تمام ازلہ کے مخابلے ہیڈراباد میں ووٹنگ کا فیصد رہا کم تقریباً 47 فیصد پولنگ ہوئی ریکارڈ جبکہ میٹچل ملکاجگری میں سب سے زیادہ تقریباً 49 فیصد ریکارڈ ہوئی پولنگ تلنگانہ میں پولنگ کے دوران بزرگ افراد اور سپیشلی ایبلڈ افراد کے لیے کیے گئے خصوصی انتظامات چلنے میں پریشانی محسوس کرنے والوں کے لیے کیا گیا تھا ویل چیر کا انتظام تلنگانہ سی ایم کیسی آر سمیت تمام سیاسی پارٹیوں کے خائدین نے ڈالا ووٹ کہا عوام کا فیصلہ ہوگا خابل خبول ووٹنگ کے اختتام کے ساتھ ہی تلنگانہ کے لیے ایکزیٹ پولس کا اچرا باز میں بی آر ایس اور کانگریس کے درمیان کانٹے کی ٹکر تو تقریباً ایکزیٹ پولس میں کانگریس کو دکھایا گیا آگے اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ ریاست میں آج صبح سات بجے سے شروع ہوئی ایسی ایم لی انتخابات کے لیے پولنگ کا ایک آج جگہ پر حلکی سی کشیدگی کے واقعات کے ساتھ شام پانچ بجے پور امن اختتام عمل میں آیا ریزوران تقریباً ترسٹ آشاریا نو چار فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی جبکہ دوہزار اٹھارہ میں ووٹنگ پرسنٹیج ترکتر آشاریا سات چار فیصد رہا تھا اس لحاظ سے گزشتہ کے مخابلے اس مرتبہ تلنگانہ میں ووٹنگ کا پرسنٹیج کم ہی رہا ہے لوگ آج صبح سے ہی ووٹ ڈالنے اپنے گھروں سے پولنگ بوت پہنچ رہے تھے تاہم شروعات میں سوست روی کے بعد آہستہ آہستہ پولنگ پرسنٹیج میں اضافہ دکھا گیا ازلا کے مخابلے ہیدرباد میں تقریباً سنتالیس فیصد ووٹنگ کا تناسب انتہائی کم ریکارڈ کیا گیا جبکہ میٹچل مرکاجگری میں تقریباً انچاس آشاریا دو پانچ فیصد ووٹنگ ریکارڈ کی گئی اسی طرح ازلا میں رائے دہندگی کا تخمینہ زیادہ درج ہوا جنگاؤں میں تقریباً اسی آشاریا دو تین فیصد ٹرن آؤٹ دیکھنے کو ملا جبکہ میدک میں اسی آشاریا دو آٹھ فیصد ریکارڈ کیا گیا آج تیس نومبر کی شام پانچ بجے تلنگانہ اسیملی الیکشن کے پورا من اختتام پر زلہ ہیدرباد کے جملہ پندرہ اسیملی حلقے جات میں پولنگ کا فیصد سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے مطابق ہیدرباد زلے میں مجموعی طور پر سنتالیس آشاریا ایک چار فیصد پولنگ ہوئی ہے جس میں حلقے یا خودپورا میں سب سے کم ستائیس فیصد حلقے گوشہ محل میں سب سے زیادہ تقریباً چالیس فیصد ووٹنگ ریکارڈ کی گئی اسی طرح حلقے سیملی مشیر آباد میں تقریباً چالیس ملک پیٹ میں چالیس امبر پیٹ میں چالیس خیرت آباد میں پینتالیس جوبلی ہلز میں چمالیس سنت نگر میں پینتالیس نامپلی میں بتیس کاروان میں چالیس چارونار میں چونتیس چندہ انگوٹہ میں انچالیس بہت دورپورا میں انچالیس سکندر آباد میں انچالیس اور سکندر آباد کنٹورنمنٹ میں پینتالیس فیصد ووٹنگ ریکارڈ کی گئی تیلنگانہ میں آج ہوئی پولنگ میں فرس ٹائم ووٹرز کے ساتھ ساتھ خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا صبح ہی سے خواتین کی بڑی تعداد ریاست بھر کے پولنگ سٹیشنوں پر اپنی باری کا انتظار کرتی خطاروں میں نظر آئی جس میں بزرگ خواتین کی بھی بڑی تعداد شامل تھی جنہوں نے اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کیا تیلنگانہ اسیملی انتخابات کے لیے آج ہوئی پولنگ میں بزرگ افراد اور سپیشلی ایبلڈ افراد کے لیے پولنگ مراکس میں خصوصی انتظامات کیے گئے تھے جن کو چلنے میں پریشانی کا سامنا ہے ان کے لیے پولنگ مراکس پر ویل چیر کا انتظام کیا گیا تھا اس دوران کئی بزرگ مرد و خواتین تیلنگانہ میں آج اسیملی انتخابات کی پولنگ میں کئی اہم شخصیات نے اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کیا تیلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شکھراؤں نے اپنی اہلیا کے ساتھ سندھی پیڑ زلے کا چنتہ مڑکہ گاؤں میں ووٹ ڈالا وزرعالہ اور ان کی اہلیا نے پولنگ بوت میں داخل ہونے سے خبل مخامی حدداروں سے اپنی ووٹر سلپس حاصل کی اس دوران وہاں خطار میں موجود ووٹرز نے جب پولنگ بوت پر وزرعالہ کو دیکھا تو ان کا استقبال کیا بتا دیں کہ وزر فائننس ٹی حریش راو جو صدی پیٹ سے بیار ایس امیدوار ہیں بھی اس موقع پر کیسی آر کے ساتھ تھے ٹی پی سی سی صدر ریون تریڈی نے ہلکہ اسیملی کڑنگل میں اپنے افراد خاندان کے ساتھ حقہ رائدہ ہی کا استعمال کرتے ہوئے ووٹ ڈالا ٹی پی سی سی صدر ریون تریڈی کڑنگل کے زیڈ پی ایچ ایس بوائس سکول پولنگ بوت پہنچے اور اپنے حقہ رائدہ ہی کا استعمال کیا انہوں نے امید ظاہر کی کہ عوام سونج سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے انہوں نے کہا کہ عوام کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس کے ساتھ ہیں آل انڈیا مجلی ستہاد المسلمین کے صدر و حیدرباد روپنے پارلیمنٹ باریسٹر صدودی نویسی نے آج جمعیرات کو شاستری پورم میں اپنا ووٹ ڈالا وہ صبح نو بجے کے خریب پولنگ سٹیشن پہنچے ووٹ ڈالنے کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جمہوری نظام کو مضبوط کرنے کے لیے تمام لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے انہوں نے تمام لوگوں سے گنگا جمنی تحزیب کی حفاظت اور تلینگانوں کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے ووٹ دینے کی اپیل کی بھارت راشتہ سمیدی کے کارگزار صدر کیٹی رامارو نے اپنی اہلیا کے ساتھ بنجارہ ہلز کے پولنگ بوت پر آج حق خیرائی دہی کا استعمال کیا اس جوڑے نے نندی نگر گریٹر ہیدوات منسپل کارپوریشن کمیونٹی ہال میں اپنا ووٹ ڈالا تلینگانہ حکومت چیف سیکریٹری شانتی کماری نے جبلی ہلز میں واقع پولنگ مراکس میں اپنا حق خیرائی دہی سے استفادہ کیا تلینگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے اپنے ارکان خاندان کے ساتھ ایسار نگر کے نارائنہ جونئر کالج کے پولنگ اسٹیشن میں حق خیرائی دہی سے استفادہ کیا تلینگانہ ڈی جی پی انجنین کمار نے اپنے خاندان کے ہمراہ امبر پیٹ جیچ ایم سی سپورٹس کامپلیکس کے پولنگ مرکس میں ووٹ ڈالا ہوگی اس چھوٹے سپنے کے بعد بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدمہ یہ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب تلینگانہ کے وزیر حریش راؤ نے اپنے خاندان کے ساتھ سدھی پیٹ بھرت نگر میں ووٹ کے حق کا استعمال کیا اس موقع پر وزیر حریش راؤ نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا کہ ریاست بھر میں بہت زیادہ ووٹنگ ہوگی جمہوریت کو بچانے کیلئے لوگ جوش و خروس سے حصہ لیں گے انہوں نے کہا کہ ووٹ پانچ سال کے مستقبل کا فیصلہ کن مرحلہ ہے ہر شہری کو سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہوگا ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے آج آزم پورا میں واقع پولنگ سنٹر میں اپنا ووٹ ڈالا وزیر داخلہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ووٹ ہر شہری کا حق ہے اور الیکشن میں عوام کو جو بھی فیصلہ اور الیکشن میں عوام کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ خابر خبول ہوگا ایسا نہیں رہتا کہ انہوں بولنے سے اوٹ ڈال دے انہوں بولنے سے اوٹ ڈال دے وہ پرانا زمانہ تھا لوگ تعلیم میں آفتہ ہو چکے لوگ درہے ہیں کہ کرنٹ کون دے رہا ہے لوگ دے رہے ہیں پانی پینے کا پانی کون پروائیڈ کر رہا ہے لوگ درہے ہیں لینڈر اچھا کس نے کر رہا ہے جو اچھی حکومت ہوگی آج عوام اسی کو اٹھا لی ایسی بات نہیں ہے دیفنیٹ عوام کا جو فیصلہ ہوتا ہے خابل خبول ہوتا ہے کلہین مجلس اداد المسلمین سے حلقہ سملی چندرین گھٹے کی امیدوار اکبر الدین نویسی نے آج بنجرہ ہلز کے ایک پولنگ بودھ پر اپنے ووٹ کا استعمال کیا اسی طرح مجلس پارٹی کے دیگر خائدین کوسر مہددین جعفر حسین مراج ماجد حسین موظم خان اور دیگر نے اپنے اپنے رہائشی علاقوں میں واقع پولنگ بودھ پر اپنا ووٹ ڈالا اور انتخابی عمل کے پور امن انخاط میں تاؤن کیا بی آر ایس پارٹی کے عمل لے امیدواروں پارٹی کے دیگر خائدین نے اپنے ارکان خاندان کے ہمراہ اپنے اپنے علاقوں کے پولنگ مراکس پہنچ کر ووٹ سے استفادہ کیا اس موقع پر مذکورہ خائدین کا کہنا تھا کہ ووٹنگ جمہوریت میں عوام کو دیا گیا وہ ہتیار ہے جس سے وہ اپنے لیے خائدین اور حکومت کا انتخاب کرتے ہیں ان خائدین کا کہنا تھا کہ پولنگ کے ذریعے عوام کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ خابل خبول ہوگا انتخابات کے پیش نظر ہیدرباد سیبر آباد اور اچھا کنڈا کمیشنر ریٹس میں پولیس کی جانب سے سخت انتظامات کیے گئے تھے پولیس کے عالی حکام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے اور حساس علاقوں میں پولنگ سینٹرز کا دورہ کر رہے تھے ہیدرباد میں نامپلی ملکپٹ اور یا خودپورا حلقے میں ریپیڈ ایکشن فورس سمیت پولیس تیناد رہی پولیس نے کسی بھی پریشانی سے نمٹنے کیلئے کوک ریسپونس ٹیم سٹرائیکنگ فورس اور سپیشل سٹرائیکنگ فورس جیسی خصوصی ٹیمیں سرگرم تھی ہیدرباد پولیس کمیشنر سندیب شنڈیلیا نے شہر کے بعض حلقوں کا دورہ کیا اور حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا رچو گنڈا پولیس کمیشنر ڈی ایس چوہان نے صوبہ الوی نگر اور ملکہ اجگری حلقوں کے علاوہ دیگر علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے پولنگ کے حمل پر نظر رکھی سائبرباد پولیس کمیشنر سٹیفن رویندر نے سری لنگم پلی اور راجنگر کے علاوہ دیگر علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے پولنگ سٹیشنوں پر انتظامات کا جائزہ لیا حیدرباد ساؤزون ڈی سی پی سائی چیتنیا نے الیکشن کے پور امن اختتام پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے پولنگ کے دوران تاؤن کرنے والے سبھی افراد کا شکریہ آدھا کیا سب کو آدھا آج تلنگانہ سٹیٹ اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ مورا لیس ساؤزون پر پیسفلی قتم ہو گیا اس میں ابھی تک جتنا ووٹنگ کیا اور پانچ بجے کے بعد جو لوگ پولنگ بود پر ان لوگ کو ووٹنگ کرنے کے لیے فیسلیٹ کیے گئے اور ابھی کچھ پولنگ سٹیشن پر ابھی بھی پولنگ چل رہا ہے آج کچھ موڈل کورڈ آف کنڈیکٹ ویلیشن کا کیسز بھی رشتے کیا اس میں کچھ کیسز ویسے ہیں جس میں بوگس ووٹنگ کرنے کا کوشش کیا لیڈیس نے باوان اگر پیس میں ان کے اوپر بھی کیسز رشتے کیا اس کے بعد کچھ موڈلیشن کیسز یادسی رہا فت کے اوپر کیا یا ایک کیسز آن 144 سیکشن ویلیشن ہے ان کے اوپر کیسز ہوا تھا ایک اور آمزاد اللہ کان جو یاکوتپورا کا ایم بیٹی کینڈیٹ ہے ان کے اوپر ایک کیسز ہوا باوانی بادورپورا میں ایک کیسز ہسینی باشا بلکہ کارپوریٹر ہے جن کے اوپر بھی ویلیشن کیسز ایم سیسی ویلیشن کیسز ہوا ایک اور کیسز جو کانٹیسٹنگ کینڈیٹ ہے جو انڈیپیڈنٹ کینڈیٹ اور ایم ایم لوکل ورکرز کے اوپر ہوا تھا حسینی آلم پی ایس پہ یہ بہترین مصیزی ویلیشن کا کیسز ہے باقی جتنے بھی الیکشن ساری پیسفول ہوا سبھی لوگ جو الیکشن پیسفول کرنے میں سبھی لوگ جتنے بھی لوگ ساری لوگ جتنے بھی لوگ ہم کو کورپریٹ کیا سبھی لوگ کو بہت بہت دنجواز بول رہے ہیں تیلنگانہ میں ووٹنگ کے اختتام کے ساتھ یہ ایکسٹ پول سروے بھی سامنے آنا شروع ہو گئے جس میں بی آر ایس اور کانگریس کے درمیان نیک ٹو نیک لڑائی کی پیش گوئی کی گئی ہے تو تقریباً ایکسٹ پولس میں کانگریس کو آگے دکھایا گیا ہے تیلنگانہ اسمبلی کی ایک سو انیس سیٹوں کے لیے تقریباً ایکسٹ پولس نے کانگریس کو ساٹھ سے زائد سیٹیں ملنے کی بات کہی ہے تو بی آر ایس کو چالیس سے ساٹھ کے درمیان سیٹیں حاصل ہونے کی بات کہی جا رہی ہے بی جے پی کو تین سے آٹھ سیٹیں اور مجلس پارٹی کو چھے سے آٹھ سیٹوں پر کامیاب ہونے کی پیش خیاسی کی گئی ہے واضح ہو کہ اکثر ایکسٹ پولس غلط بھی ثابت ہوتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بی آر ایس اور کانگریس تیلنگانہ میں اختیار کے لیے سخت محنت کر رہی ہیں جبکہ بی آر ایس مسلسل تیسری بار اختیار میں رہنے کا ارادہ رکھتی ہے وہیں کانگریس کو تیلنگانہ میں اس کی جانب سے پہلی بار حکومت بنانے کا یقین ہے غور طلب ہے کہ بی آر ایس نے تمام ایکسو انیس سیٹوں پر اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے تو کانگریس نے اپنے اتحادی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے لیے ایک سیٹ چھوڑ کر باقی تمام ایکسو اٹھارہ سیٹوں پر اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے اسی طرح میدان میں بی جے پی بھی تیسری بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے جس نے ایکسو گیارہ سیٹوں پر اپنے امیدواروں کو کھڑا کیا ہے اور وہ حکومت مخالف ووٹوں کو کٹ کر نتائج کو متاثر کر سکتی ہے بی جے پی نے آٹھ سیٹوں کو اپنی اتحادی جماعت جنا سے نہ پارٹی کے لیے چھوڑ دیا ہے وہیں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے نو امیدواروں کے ساتھ الیکشن میں مخابلہ کیا ہے اب تین ڈسمبر کو نتائج ہی بتائیں گے کہ کون بازی لے جاتا ہے پرانے شہر حدرباد میں پیش آئے ایک افسوسناک واقعے میں مبینہ طور پر ساس اور سسرالی رشتہ داروں کی حراسانی سے تنگا کر ایک بائیس سالہ خاتون نے خودکشی کر لی یہ واقعہ رین بازار پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا ہے خاتون کی شناخت فرا کے طور پر کی گئی ہے متوفی کے رشتہ داروں نے بتایا کہ دس ماہ خبل اس خاتون کی شادی فیصل سے ہوئی تھی انہوں نے اعزام لگایا کہ سسرالی رشتہ داروں کی حراسانی سے تنگا کر فرا نے یہ اخدام کیا ہے پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر جائزہ لینے کے بعد راج کو پوسٹ موٹم کیلئے عثمانیہ ہسپتال منتقل کیا اور ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا کہ تر لوگاں تنہوں فون کرے تھے ہم لوگوں کو میکو کرے تھے کہاں ہے مل کے کچھ بھی ہوا تو میں ہمارے ساس کا نام لینا دکھو تم لوگاں مل کے بھر لے بھر کے کٹ کر دیئے پھر ہم لوگاں گھر کو اے تک پھول کا دیور آکے بھولا نہیں کام نہیں کرتے انہوں کچھ بھی نہیں کرتے سوتے رہتے خالی گھر میں بہت جاتی ہو رہی خالی دواخرن کو لے کے جانے ہم لوگاں یہ بھول کے باتوں کی تیگی کریں تو ان کے حزبن بھی بھولے بھی جا دی رہی میں فراق ہوا گئے تم بھی جانا ہے تو چلے جو بھولے تو ان کے حزبن بھی بھولے ہاں بھی جا دو بھی جا دو بھولے ہاں ان کے ساتھ ہمیشہ بھولتے گھر کو آ جاؤ کرو یہ کرنا وہ کرنا آخر میں ایک نظر ہیڈلائنش پر تلنگانہ میں پھولنگ کا اقاد ہلکی سی کشیدگی کے واقعات کے ساتھ پور امن اختتام تقریباً ترسٹھ آشاریا نو چار فیصد ریکارڈ کی گئی پولنگ تین ڈسمبر کو ہوگی ووٹوں کی گنتی تلنگانہ کے تمام ازلہ کے مخابلے ہیڈرباد میں ووٹنگ کا فیصد رہا کم تقریباً سینٹالیس فیصد پولنگ ہوئی ریکارڈ جبکہ میرچل ملکاجگری میں سب سے زیادہ تقریباً انچاس فیصد ریکارڈ ہوئی پولنگ تلنگانہ میں پولنگ کے دوران بزرگ افراد اور سپیشلی ایبلڈ افراد کے لیے کیے گئے خصوصی انتظامات چلنے میں پریشانی محسوس کرنے والوں کے لیے کیا گیا تھا ویل چیر کا انتظام تلنگانہ سی ایم کیسی آر سمیت تمام سیاسی پارٹیوں کے خائدین نے ڈالا ووٹ کہا عوام کا فیصلہ ہوگا خابل خبول ووٹنگ کے اختتام کے ساتھ ہی تلنگانہ کے لیے ایکزیٹ پولس کا اچرا باز میں بی آر ایس اور کانگریس کے درمیان کانٹے کی ٹکر تو تقریباً ایکزیٹ پولس میں کانگریس کو دکھایا گیا آگے خابل نامے میں فیلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی نیوز یوٹیوب اور فیس بک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے